ایک سینر صحافی جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز نہ ہوں شیر حضر المروت نے پاکستان طریقہ انصاف کے حکم کو جو ہے ردی کے ٹوکری میں پھینک دیونا ہے کہ جب بار میں جو مجھے کوئی فرق نہیں بڑھتا کوٹ روم کے اندر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا جو آرو آئے وے تھے ان کو روک لیا گیا عمران خان صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی ہے پی ٹی اے کے امیدواروں کو گندے گندے نشانات دیئے گئے پلان سی نہیں بتا سکتے ورنہ پھر ویگو ڈالا پہنچ جائے گا جج محمد بشیر نے عمران خان کی اہلیہ بوشرا بی بی کے ناقابل زمانت وارن گفتاری جاری کرنے کا اندیا دے دیا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ریڈیجنل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا موسٹ پابلی یہ میرا آخری ویلوک ہے کراچی سے اور اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ گھر کی طرف سفر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوگا جب تک شاید آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے بہت سفر کی ہے میں نے اردو والا اردو والا سفر کی ہے جانوری کے اندر میں چائنہ بورڈر سے لے کے تو کراچی کے ساحلے سمندر تک جو ہے وہ میں نے ٹریول کیا تو آپ اندازہ کر لیجئے اور یہ سارا کا سارا بائی روڈ سا بائی دوئے تو پورا پاکستان جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ میں نے بائی روڈ جو ہے وہ سفر کر لیا اور بڑی ہی تھکاوٹ ہو چکی ہے اتنا سفر کرنے کے بعد لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی بھی یہ سفر شاید چلتا رہے گا کیونکہ ابھی تو میں خیر اگلے چند دن لاہور میں شیرف ظلمرد صاحب کا انتظار کر رہا ہوں گا اگر آپ نے میرا پچھلا ویلوگ دیکھا ہوگا تو آپ کو آئی ڈیا ہوگا میں کیا بات کر رہا ہوں لیکن اس کے بعد الیکشنز کی ٹرانسویشنز کے لیے بھی جو ہے وہ مجھے نکلنا ہوگا دوبارہ سے تو کافی ٹریولنگ جو ہے وہ ہوگی ہے خیر خبریں کافی انٹرسٹنگ ہیں ساری آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا اور ون ملین سبسکرائبز کا ٹارگٹ جو ہے اس کو ہم لک فورڈ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جلدی اسے اچیف کر لیں گے now we are just 23,000 سبسکرائبز away اور انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اسی مہینے کے اندر جو ہے یا maximum election سب جو ہے آٹھ فر بھی تک یہ ہم اچیف کر لیں گے لیکن elections کی جہاں پہ بات تو رہی ہے وہیں پہ ایک سینر صحافی جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ elections نہ ہوں یہ سینر صحافی اور انکر پرسن کون ہیں یہ ہیں میرے پسندیدہ کامران خان صاحب میں ساری ڈیٹیل ابھی تھوڑے دیر میں شیئر کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے کچھ خبریں معیشیت سے related اور ایک خبر یہ ہے کہ جی پاکستان کو آئی ایم ایف کی طرف سے 70 کروڑ ڈالر کی جو قسط ہے وہ موصول ہو گئی ہے آئی ایم ایف کے executive board نے گزشتہ ہفتے اقتصادی جائزے کی منظوری دی تھی state bank کے حکام کا کہنا ہے کہ جی جاری کرتا ہے رقم جو ہے وہ ایک آشر یا نو ارب ڈالر جو ہے وہ ہوگی اور آخری اقتصادی جائزے کے بعد پاکستان کو مزید ایک آشر یا ایک ارب ڈالر جو ہے وہ ملیں گے اس کے علاوہ متحدہ عرب امرات سے پاکستان نے درخواست کی تھی کہ دو ارب ڈالر کا قرض جو ہے اس کو رول اوور کر دیا جائے وہ رول اوور کر دیا گیا ہے اور ایک سال کے لیے اسے مزید رول اوور کر دیا گیا ہے اور پاکستان کو یہ دو ارب جو ہے وہ دو ارب ڈالر جو ہے وہ جنوری میں یو اے ای کو ادا کرنے تھے لیکن اب اس کو مزید آگے رول اوور کر دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں نگرہ وزیر آزم انوار و لگ کاکڑ نے جو ہے وہ متحدہ عرب امرات کے صدر کو ایک خط لکھا تھا جس کی اپروول جو ہے وہ آگئی ہے تو اس کے علاوہ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے کی ماہ دسمبر میں آئی ٹی ایک سپورٹ میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے نگرہ وزیر براہ انفرمیشن ٹیکنالوجی ڈاکٹر عمر سیف نے بتایا کہ دسمبر میں آئی ٹی ایک سپورٹ بائیس آشریہ چھ سات فیصد اضافے سے تین سو تین ملین ڈالرز پہ رہی ہیں انہوں نے کہا کہ پچاس فیصد ڈالرز رکھنے کی سہولت ڈیجیل پیمنٹ سسٹم بنیادی عوامل ہیں فری لانسس کے لیے سہولیات آئی ٹی ایک سپورٹ بڑھنے کی بنیادی عوامل ہیں انہوں نے کہا کہ آئی ٹی انڈسٹری کے لیے سہولیات پر وزیراعظم اور س آئی ایف سی کے شکر گزار ہیں ہماری پالیسیوں کا مقصد آئی ٹی اور ٹیلیکوم سیکٹر کو فروغ اور معیشت کو استحقام دینا ہے انہوں نے کہا کہ جلد بڑے نتائی آئیں گے دس ارب ڈالرز کا حدف بھی پورا ہوگا اسلاحات سے آنے والی حکومت کے لیے آئی ٹی انڈسٹری کے فروغ کا راستہ بنا دیا گیا ہے اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے سابق جج مظاہر نکوی صاحب نے سپریم جیوڈیشنل کانسل کی کاروئی کی خلاف درخواست پر آٹھ جنوری کی سماعت کا تحریری حکم جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے حکم نامے میں کہا گیا ہے سپریم جیوڈیشنل کانسل کی کاروئی روکنے کی صدا اس مرحلے پر قابل قبول نہیں ہے عدالت نے صرف شکایت کرندگان کو فریق بنانے کے نقطے پر دلائل سنے سپریم کورٹ نے کہا کہ موقف سنے بغیر کسی کے خلاف کوئی حکم جاری نہیں کیا جا سکتا سابق جج مظاہر نکوی صاحب کی درخواست میں شکایت کو سیاسی اور بدنیتی اور مبنی قرار دینے کی صدا ہے حکم نامے کہا گیا کہ دوسرے فریق کو سنے بغیر شکایت کو بدنیتی اور مبنی قرار نہیں دیا جا سکتا گزشتہ سماعت پر بینچ کی تشکیر پر اتراز کیا گیا جسے آج واپس لے لیا گیا عدالت عظمان حکم نامے میں یہ بھی کہا کہ درخواست ضروری ترامین کے بعد دوبارہ دائر ہونے پر سماعت کے لئے وہ قرار کی جائے گی اس کے علاوہ میرے پسندیدہ آنکر پرسن کامران خان صاحب انشاءاللہ ایک دن بڑے ہوکے کامران خان بننا ہے میں نے تو انہوں نے کہا ہے کہ جی الیکشن موخر کر دیا جائے انہوں نے ٹویٹ کیا کل انہوں نے کہا جی فوری طور پر الیکشن موخر ہونے چاہیے پاکستان کی افواج کل کی بھیانک پیش رفت اور ایرانی حکومت کے پاکستان پر اعلانیہ حملے کے بعد ملک کے گلی کچوں میں انتخابات سیکیورٹی فرام کریں گی یا پاکستان کی سرداد پر لاہ جنگ کے حقیقی خطرات سے نمٹے گی ملک پہلے ہی دس سال کی بترین دشتگردی کی لہر کا شکار ہے بے اتبار الیکشن کی نہیں پاکستان کو سیکیورٹی اور معاشی استقام و ترقی کی فوری ضرورت ہے تو کامران خان صاحب کا ویسے بھی بہت ہفتوں سے دل نہیں کر رہا کہ پاکستان کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے اور اب انہوں نے ایک اور ریزن بھی بنا لی ہے کہ چونکہ ایران کی جانب سے جو ہے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی گئی ہے تو فوراں جو ہے وہ الیکشن ملتوی کر دینے چاہیے تو اور ان کی تھیوری یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے یہی سسٹم جو آلیڈی چل رہا ہے اس کی ویسے استقام جو ہے وہ کافی آگیا ہے اور اسی لئے اس سسٹم کو جو ہے مزید برقرار رہنا چاہیے تاکہ یہ استقام جو ہے وہ آگے رہے میری سمج سے باہر ہے کہ یہ استقام الیکشنز کے بعد کیوں نہیں آسکتا اور چاہے کسی بھی گورنمنٹ ہو اگر پاکستانی عوام کی مرضی سے ایک گورنمنٹ آ رہی ہے اور آنی چاہیے تو پھر استقام کیوں نہیں آئے گا تو کامران خان صاحب has always got the weirdest of imaginations لیکن the thing is کہ this is not 2007, 2008, 2009 anymore کامران خان صاحب اب میڈیا نے بہت کھل چکا ہے پہلے ایک ہی جی ہوتا تھا آپ کا دس بجے کا شو ہوتا تھا اور آپ اس کے اندر جو مرضی کہہ دیتے تھے اور جو نریٹیف بلنگ کرتے تھے لوگ اس کو فولو بھی بڑے رام سے کر دیتے تھے things have changed now there are people over here in the industry to challenge you there are people over here who will evaluate what you are saying اور now is the time to actually hold an election and a fair election that is very important تو let's get over this now کافی ہو گیا کافی ہم نے elections کو جتنا کھینچنا تھا کترے مہینوں سے already یہ elections جو ہیں وہ ذہن میں رکھیے گا 2023 میں ڈیو تھے لیکن اس کو ہم کھینچ کچ کے 2024 سے کھینچ کے لیے آئے ہیں اور کتنا کھینچنا ہے اس ملک کے ساتھ اور کیا کرنا ہے تو I don't know کیوں اس قسم کی سوچ جو ہے وہ ان میں پائی جاتی ہے اس کے علاوہ چیف الیکشن کمیشنر سکندل سطان راجہ کی زیرت صدارت سیکیورٹی سے متعلق اجلاس میں آئی جی پنجاب نے الیکشن کمیشن کے حکام کو بریفنگ دی چیف الیکشن کمیشنر نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات کی سخت مونٹرنگ ہوگی اور ملک بھر میں انتخابات مقررہ تاریخ کو ہی ہوں گے اجلاس میں میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے آئی جی پنجاب نے کہا کہ جی پنجاب میں انیس سیاستدانوں کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر سیاستدانوں کا نام نہیں بتا سکتا پنجاب میں بانوے ہزار سیکیورٹی حلقاروں کی قللت کا سامنا ہے لیکن اس کے باوجود سوپے میں انتخابات کے لئے حالات سازگار ہیں اچھا الیکشن سے ریلٹریٹ کچھ اور بھی خبریں ہیں لیکن میں ایک خبر جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ لہور ہائی کورٹ کے بھاولپور جو بینچ ہے اس میں کل ایک بڑی انٹرسٹنگ سیچویشن ہوئی کہ دو تین کانڈریٹس ہیں جو کہ کوٹ میں گئے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا الیکشن سیمبل اسے چینج کیا جائے اب الیکشن کمیشن اس کو دو تین دن سے اس بات کو ریزسٹ کر رہا ہے کہ جی now is not the time کہ ہم لوگ الیکشن سیمبل جو ہے چینج کر سکیں کیونکہ ہمارا یہ میرا خبر اسے ریلیٹڈ خبر میں نے پہلی بھی اپنے چند وی لاؤکس میں دیئے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی already printing process کے اندر جو میں ballot papers جا چکے ہیں اب ہم لوگ ballot papers نہیں چینج کر سکتے اور اگر آپ نے اس قسمی کوئی attempt کی تو پھر ہمیں ان حلقوں کے اندر الیکشنز کو ڈیلے کرنا پڑے گا لیکن کوٹ کے اندر خاص طور پر یہ جو لہور ہائی کورٹ کا جو بھولپور بینچ تھا اس میں ایک جج صاحب جو ہیں وہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ نہیں آپ جو ہے وہ یہ جو میرے پاس candidates آئے ہیں ان کے سیمبلز جو ہیں ان کو چینج کر رہے ہیں تو وہاں پہ الیکشن کمیشن کے جو نمائندے تھے ان کے جو وکیل تھے انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں written order دے دیجئے اگر آپ written order دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہم کر دیتے ہیں پھر اور کیا ہو سکتا ہے تو لیکن وہ written order دینے کے اوپر جو ہے وہ راضی نہیں ہو رہے تھے جج صاحب تو خیر ultimately یہ معاملہ جو ہے کافی کھیچہ تانی کے ساتھ چلتا رہا ہو اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کوٹ روم کے اندر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا جو وہاں پہ سٹاف تھا اور جو رو آئے وے تھے ان کو روک لیا گیا جج صاحب کی جانب سے انہوں نے کہا کہ جب تک آپ نہیں ہوتا تو یہ proceedings وہ مزید آگے نہیں بڑھیں گی خیر ultimately اس کے بعد الیکشن کمیشن کے جو بتایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو سٹاف تھا انہوں نے اس بات کو accept کر لیا انہوں نے کہا ٹھیک ہم چینج کر دیتے ہیں اسے تو وہ چینج تو انہوں نے کر دیا لیکن میری اطلاعات کے مطابق جو ہمارے قبوتروں کے ذریعہ میں خبر ملی ہے کوٹ روم کے اندر موجود تھے ان کو بلالیا گیا اسلام آباد اور جو لیگل دپارٹمنٹ ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کا وہ اب اس بارے میں سوچ رہا ہے کہ جو جج صاحب ہیں ان کے خلاف سپریم جیوڈیشن کانسل سے جو ہے وہ رابطہ کیا جائے ذہن میں رکھے گا this is just a thought process up till now not a decision تو لیکن الیکشن کمیشن جو ہے نا اس کے اوپر کافی concerned ہے کہ اس طرح جو ہے وہ اگر آپ نے وہ ان کا basically ماننا یہ ہے کہ اگر آپ نے اس طرح مختلف جگہوں کے اوپر candidates کے جو انتخابی نشان ہیں اگر اس طرح تبدیل کرنا شروع کر دی ہے تو پھر تو پورے پاکستان کے اندر ایک کام کھل جائے گا اور اس طرح کی جو ہے وہ مثالیں دی جانے شروع ہو جائیں گی کہ دیکھیں جی وہ فلاں بندے کا بھی کیا در ساڑا بھی کرو اس کا کیا ہے تو ہمارے بھی کریں یہ پھر process پورے پاکستان میں جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا election commission جو ہے وہ اس چیز کو avoid کرنا چاہا رہا ہے سو یہ ایک نئی problem ہے جو اسے election commission میں چل رہی ہے اس کے علاوہ انصار عباسی صاحب نے کل ایک خبر دی تھی انہوں نے کہا جی election commission نے کہا ہے کہ پاکستان طریقے صاحب اپنا انتخابی نشان کھونے کے باوجود تسطیم شدہ سیاسی جماعت ہے election کرانے میں ناکام لہی جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آٹھ فروری کے عام انتخابات میں کامیاب ہونے والے ازاد امیدوار پی ٹی ای میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں تو یا نہیں تو اس پہ ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ قانونی نویت کا سوال ہے جس کے جواب کے لئے election commission کے لیگل ونگ کو اس کا جائزہ لینا ہوگا انہوں نے کہا کہ لیگل ونگ کو پی ٹی ای کا انتخابی نشان واپس لیے جانے کے قانونی اصرات کا جائزہ لینا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا کامیاب ازاد امیدوار قومی و سبائی اسیمبلی کی نشستوں پر پی ٹی ای میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں یا نہیں تہاں election commission کے سابق سیکرٹری کور دلشاد کی رائے تھی کہ جو سیاسی جماعت اپنے انتخابی نشان سے محروم ہو جائے وہ اپنی بازابتہ حیثیت بھی کھو دیتی ہے اور election commission سے ڈی ریجسٹر ہو جاتی ہے اچھا یہ معاملہ جو ہے نا یہ ایکچولی بڑا فساو ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ دیکھے گا یہ election کے بعد بھی جو ہے نا سر اٹھائے گا اور اس میں کافی problems ہو سکتی ہیں وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کا یہ ماننا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ آزاد حیثیت میں اگر elect ہو بھی گئے تو تب بھی یہ پاکستان طریقہ انصاف کا حصہ رہیں گے پاکستان طریقہ انصاف سے الگ نہیں ہوں گے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آزاد حیثیت میں election جیتنے کے بعد جو ہے وہ کسی دوسری جماعتوں کو جا کے join کر لیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ پاکستان طریقہ انصاف کا ماننا ہے لیکن چند لوگوں کی رائے یہ ہے کہ نہیں آزاد امیدوار آزاد امیدوار ہوتا ہے وہ کسی پارٹی کے نشان کے اوپر election نہیں لڑ رہا اوپر جو ہے نا وہ floor switching جو ہے وہ ہو جائے گی floor crossing جو ہے وہ ہو جائے گی اور defection جو ہیں وہ ہونا شروع ہو جائیں گی پی ٹی آئی کی مطلب لوگ جو ہیں وہ لوٹا بننا شروع ہو جائیں گے تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ دیکھے گا کہ یہ election کے بعد جو ہے ہو سکتا ہے کہ یہ problem جو ہے وہ سر اٹھائے سو لیٹس سی کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ راولپنڈی کی انصادات دشتگردی کی عدالت میں کل شیخ رشید صاحب کو پیش کیا گیا ان کے بتیجے راشد شفیق بھی جو ہے وہ ساتھ تھے نو مئی جی ایچ کی حملہ کیس کے اندر ان کو جو ہے وہ پیش کیا گیا اور تھانہ نیو ٹاؤن تفتیشی ٹیم نے جج سے شیخ رشید کا تیس روزہ جسمانی ریمانڈ مانگا تفتیشی افسر نے کہا جی شیخ رشید کو لہور فورنزک لیبارٹری سونو گرافک ٹیسٹ کے لیے لے جانا ہے تو قانون کے مطابق تیس دن جسمانی ریمانڈ ہم لے سکتے ہیں ایک ہی بار تیس روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا جائے عدالت نے شیخ رشید کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ملزم سے کچھ برامدگی نہیں کرنی اس لئے جسمانی ریمانڈ کو کوئی جواز نہیں پیدا ہوتا عدالت نے انہیں جوڈیشنل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا عدالت نے دونوں کو دوبارہ تیس جنوری کو پیش کرنے کا حکم دے دیا عدالتی فیصلے کے بعد بستر سگار لباس اور دیگر سمان جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کے حوالے کر دیا گیا اچھا سو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں اس وقت عمران خان صاحب شیخ رشید صاحب پرویز الہی صاحب شامہت قریشی صاحب اور فواد چوہدری پانچ لوگ جو ہیں وہ ایک ہی جیل کے اندر اب بند ہیں پانچ افراد جو ہیں وہ ایک جیل کے اندر بند ہیں اچھا جی اس کے علاوہ پشاور ہائی کورٹ میں پی کے بیاسی پشاور سے امیدوار کامران بنگش کے انتخابی نشان کے خراب دائر درخواست پر سمات ہوئی درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ کامران بنگش کو وائلن کا نشان دیا گیا ہے ان کے مقابلے میں دوسرے امیدوار کو گٹار کا نشان دیا گیا ہے جو بیلٹ پیپر پر وائلن سے ملتا جلتا ہے دوسرے امیدوار کا نام بھی کامران ہے ہم نے انتخابی نشان تبدیل کرنے کے لیے ریٹرننگ افسر کو بروقت درخواست دی جو مسترد کر دی گئی الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا جی دونوں نشانات مختلف ہیں جن میں فرق کیا جا سکتا ہے جج صاحب نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہا کہ کیا آپ لوگوں نے دانستہ طور پر ایسا کام کیا ایک تو ان سے نشان واپس لیا اور اب جو نشانات الوٹ کیے ہیں وہ ایسے ہیں کہ فرق کرنا مشکل ہے تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ جی اب تو بیلٹ پیپرز چھپائی کے لیے بھیج دیا گئے ہیں مزید آخری سے مشکل ہوگی بعد میں عدالت نے پی کے بیاسی سے امیدوار کامران منگج کا انتخابی نشان تبدیل کرنے کا حکم دے دیا تو وہ جو تھوڑے دیر پہلے جو میں آپ سے بات کر رہا تھا وہ اب آپ انڈرسانڈ کر سکتے ہیں کہ ایک ڈامنو افیکٹ جو ہے اس کا شروع ہو گیا ہے اچھا جی اس کے علاوہ کل پاکستان تحریکی انصاف کی جانب سے جو ہے پریس لیز جاری کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا جی شیرز المروت صاحب کو جو ہے جو انتخابی مہم ہے اسے فوراں موطل کر کے واپس آنے کا حکم دیا گیا تھا کہ جی آپ اسلام پاتھ واپس پہنچے لیکن اس کے بعد جب یہ پریس لیز آ چکی تھی تو اس کے بعد پانچ بچ کر چونتیس منٹ کے اوپر جو ہے وہ شیرز مروت صاحب نے ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ جی ہم شام چھے بجے سرجانی کے مقام پر پرانا لیاری میں آخری کنونشن کر رہے ہیں جس کے بعد ہم ریلی کی صورت میں بنارس سے ہوتے ہوئے لی مارکٹ لیاری پہنچیں گے جہاں جلسہ اختتام پسیر ہوگا براہ کرم شام چھے بجے سرجانی لیاری میں ہمارے ساتھ شامل ہو سو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کے حکم کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دی انہوں نے کہاں بارڈ میں جو مجھے کوئی فرق نہیں بڑھتا اور وہ دیفنیلی چونکہ ایک پریس لیز تھی تو پریس لیز آتی ہے میڈیا ڈپارٹمنٹ سے میڈیا ڈپارٹمنٹ یعنی سیکٹری اطلاعات روف حسن صاحب یہ دیفنیلی ان کی جانب سے پریس لیز آئی ہوگی تو شیرف زمربت صاحب کو بھی آئیڈیا ہوگا کہ یہاں سے آنے والی کسی پریس لیز کوئی پروانی کرنی انہوں نے اٹھا اس کو ردی کی ٹوکری میں پھین دیا کہ جی مجھے کوئی پروانی ہے جو میں نے اپنا کام کرنا ہے اس کے علاوہ اور عمران خان صاحب نے اڈیالا جیل میں جناب میڈیا سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا کہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کر سوفویر اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے یہ سوفویر اپ ڈیٹ کے سپیشلس بن چکے ہیں ویگو ڈالا اٹھا کر لے جاتا ہے اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بندے کا سوفویر اپ ڈیٹ ہو گیا انہوں نے پی ٹی آئی کی تمام قیادت کو اڑا دیا انتخابی نشان تک لے لیا گیا پی ٹی آئی کے امیدواروں کو گندے گندے نشانات دیے گئے لوگوں کو اٹھا اٹھا کر نو مئی میں ڈالا جا رہا ہے پلان سی نہیں بتا سکتے ورنہ پھر ویگو ڈالا پہنچ جائے گا سپریم کورٹ کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو دیکھنا ہے ہمارے امیدوار انتخابی مہم کے لیے نکلتے ہیں تو ان پر ایف آئی آر کر جاتی ہے ان کی تمام تک توجہ پی ٹی آئی کو ختم کرنے پر لگی ہوئی ہے اگوانستان کے ساتھ تعلقات خراب کر لیا گئے ہیں خارجہ پالیسی پر کسی کی توجہ نہیں ہے مجھے ویلچئر سے بائیومیٹرک کراتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا اور نواز شریف کی بائیومیٹرک ائرپورٹ پر کی گئی پاکستان کی بہتری سیاسی استحقام میں ہے جیل میں موبائل فون سے آزاد ہو گیا ہوں ریلاکس ہونے کا ٹائم بھی مل جاتا ہے اور ورزش بھی کر لیتا ہوں قوم کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں غلام بننا ہے یا آزاد قوم یہ جنگ آزادی کی جنگ ہے کیا ہم نے ہمیشہ طاقتور کی غلامی کرنی ہے جب تک زندہ ہوں لڑتا رہوں گا غلامی قبول نہیں کروں گا نواز شریف کیوں خاموش ہے کیونکہ اس نے غلامی قبول کر لی ہے این ارو کے لیے یہ پی ڈی ایم میں کٹھے ہوئے تھے ہمارا این ارو لینے والوں سے کسی بھی قسم کا اتحاد نہیں ہو سکتا میں پینما پیپرز میں نہیں پکڑا گیا مجھ پر توشہ خانہ کا کیس بنایا گیا جیل میں بیٹھ کر بھی یہی کہتا ہوں کہ کڑے اعتصاب اور قانون کی بالدستی کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا آٹھ فروری کو جو سما ہوگا وہ منظری کچھ اور ہوگا نواز شریف کا نام الیکشن تک ای سی ال پر ڈال دیا جائے ہار گیا تو دوبارہ لندن چلا جائے گا ایک صحافی نے سوشل میڈیا پر وائرل کارٹون سے متعلق عمران خان صاحب سے سوال کیا کہ سوشل میڈیا پر کارٹون زیر گردش ہے جس میں آپ بطور وزیراعظم لوگوں کو جیل بھیجنے اور انہیں رولا دینے کا کہہ رہے ہیں جبکہ کارٹون کے دوسرے حصے میں آپ بطور قیدی آیات کا ترجمہ پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ دشمنوں سے بھی اتنی نفرت نہ کرو کہ انصاف نہ کرسکو کیا کارٹون آج کی صورتحال کے مطابق ہے اس پہ عمران خان صاحب نے جواب دیا کہ میں کوئی پینما میں اندر نہیں آیا میرے اوپر کوئی چوری کا کیس نہیں ہے جیل میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ جب تک کڑا اتصاب نہیں ہوگا ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا یہ جو طاقتور ہیں کبھی قانون کی حکمرانی قائم ہونے نہیں دیں گے مریم کے فلیٹس کو کوئی کیوں نہیں پوچھتا نواز شریف مریم نواز اور زداری نے توشا خانہ سے گاڑیاں لیے ان سے کوئی کیوں نہیں پوچھتا میں نے پوچھا دو بائی دوئے تو یہ خان صاحب کی جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے اس کے علاوہ جیو نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ اتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے سابق خاتون اول اور عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کرنے کا اندیا دے دیا ایک سو نوے ملین پارنڈ کرپشن کے اس کی نائب عدالت میں سماعت میں جو ہے وہ جج محمد بشیر نے کی دوران سماعت بشرا بی بی کی عدالت میں پیش نہ ہونے پر اتصاب عدالت کے جج نے اظہار برہمی کیا اور ملزمہ کی غیر موجودگی کے حوالے سے وکلا سے سوال کیا بشرا بی بی کے وکلا نے عدالت کو طبیعت ناسازی کا بتاتے ہوئے حاضری سے اسسنا کی درخواس کی درخواس منظور کرتے ہوئے جج صاحب نے ریمارکس دیا یہ کہ اگلی سماعت پر اگر بشرا بی بی پیش نہ ہوئی تو ناقابل زمانت وارن جاری کر دیا جائیں گے عدالت نے ایک سو نوے ملین پارنڈ کے اس کی سماعت فرد جرم آئید کرنے کے لیے انیس جنوری تک ملتوی کر دی اس کے علاوہ مرتضی علی شاہ صاحب جو جیو کے سینر ریپورٹر ہیں انہوں نے ایک خبر دی تھی وہ میں ذرا شیئر کرنا چاہوں گا آپ کو آپ کے ساتھ انہوں نے کہا پاکستان ترحیقین صاحب کو داخلی لڑائیوں کو سامنے اور ان میں اقربہ پروری اور ٹکٹوں کی تقسیم میں مالی کرپشن جیسے الزامات لگائے جا رہے ہیں علیمہ خان کہتی ہیں کہ پنجاب کے لیے عمران خان کا فوکل پرسن عمیر نیازی ہے اور وہی اس فرس کے ذمہ دار ہیں جو عمران خان نے ذاتی طور پر امیدواروں کے لیے منظور کی ہے پی ٹی آئی کے سینئر ارماؤں کا کہنا ہے کہ چار کروڑ روپے میں ٹکٹ بیچا جا رہا ہے عمیر نیازی علیمہ خان نے تمام فیصلے کی ہیں اور پنجاب کی قیادت کو مکمل طور پر نظر اندار اور سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے جس کے بعد یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ وکلہ کی قیادت میں چلنے والی پارٹی مزید مشکلات میں دھر سکتی ہے کم از کم تین سینئر پی ٹی آر رہنماؤں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ عمیر نیازی اور علیمہ خان ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے فیصلے کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تمام بڑے فیصلے عمیر نیازی اور علیمہ خان نے کیے جبکہ سابق خاتون اول بشرا بی بی جو باقائدگی کے ساتھ ریالہ جیل میں اپنے شوہر عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں کرتی ہیں ان کا ٹکٹوں کی تقسیم میں کوئی عمل دخل نہیں ہے پی ٹی آر کے اندر کے متبر ذرائع نے انکشاف کیا کہ پنجاب اور کی پی میں بہت سے سینئر رہنماؤں کو ٹکٹ دیتے ہوئے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا عمران خان کی بہن علیمہ خان جو کہ باقائدگی کے ساتھ اتنے بھائی سے جیل میں ملاقاتیں کر رہی ہیں انہوں نے ان الزامات کو مسترد کیا جو پی ٹی آر کے رہنماؤں نے عمیر نیازی پر لگائے ہیں انہوں نے کہا کہ عمیر نیازی پنجاب کے لیے اور گوھر علی خان کی پی بلوچستان اور سندھ کے لیے فوکل پرسن ہے علیمہ خان نے کہا کہ عمیر نیازی عمران خان کے پوائنٹ پرسن وہ ایسے شخص ہیں جو فیصلوں کے لیے عمران خان کے پاس فرستے لے جاتے ہیں اور ہمیں عمران خان کے اہل خانہ ہیں اور بہت سے فیصلوں کے شاہد ہیں عمران خان نے امیدواروں کے فرستوں کی منظوری دی ہے اور ان پر اپنا تفسرہ لکھا ہے چنانچہ وہ لوگ جو یہ الزامات لگا رہے ہیں وہ بنیادی طور پر عمران خان کی سیلیکشن کو چالنج کر رہے ہیں کسی شخص میں یہ سمجھنے میں زیادہ مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں علیمہ خان نے کہا کہ عمیر نیازی اور گوھر خان عمران خان کے دو مطمد افراد ہیں جن کے بیرونی رابطے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم ان پر بھروسہ کرتے ہیں اس کے باوجود ہم یہ یقینی بناتے ہیں کہ ان رہنما خطوط پر عمل درامت کریں تو یہ جناب علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے یہ گفتگو ہوئی ہے اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ